عوض بللہ امن شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرار حسین شادر خدمت ہے نماز دین کے ستونہ ہے نماز مومن کی محراجہ ہے نماز حالت بلغت سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہر حال میں پڑھنا واجب ہے کوئی نماز اگر کسی وجہ سے قضا بھی ہو جاتی ہے تو اس کا ادا کرنا بھی ہر حال میں لازم ہے لیکن چند حالتیں ایسی ہیں جن میں کی جانا والی قضا نمازوں کا پڑھنا واجب نہیں ہے بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے نمبر ایک کافر اگر کوئی بندہ کافر تھا اور اب وہ اسلام میں آ گیا ہے تو جو حالت کفر میں اس کی نمازیں نہیں پڑھی تھیں یا قدا ہوئی تھی ان کا پڑھنا واجب اس پر نہیں ہے نمبر دو حید و نفاس میں جو عورتیں ہوتی ہیں اس وقت ان پر نماز پڑھنا واجب نہیں آئے جب اس وقت پڑھنا بھی واجب نہیں تھا تو بعد میں ان کی قدا دینا بھی واجب نہیں ہے نمبر تین مجنو جو بندہ دیوان نہ ہوتا ہے مجنو ہوتا ابنے آپ کو اس کو پتہ نہیں ہے نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ نہ پہنے کا پتہ تو اس پر بھی نماز واجب نہیں ہے اور اگر وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو جس مجنو پان کے درمیان جو اس کی نمازیں قدا ہوئی ہیں تو ان کا ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے نمبر چار ایک لفظ ہوتا ہے محمد علیہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کو دورے پڑھتے ہیں بیٹھا بیٹھا اس کو دورے پڑھ جاتے ہیں حالت مدوشن میں چلا جاتا ہے جان بوجھ کر نہیں قدرتی دور پر یا وہ دوسرے لفظوں میں قومہ میں چلا جاتا ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان حالات میں اس دوران جو اس پر نمازیں کرا ہوئی تھیں ان کا پڑھنا یا ادا کرنا اب اس پر واجب نہیں ہے ایک اور بہت اہم سی بات ہے اگر وقت ضروری ہے اور ان چار حالتوں میں سے بندر نکل جاتا ہے تو پھر ہر حال میں اس پر نماز بڑھنا واجب ہو جاتا ہے مومن ان سے اپیل ایک بندہ ناچیز بندہ کے بچوں بندہ کے والدین کا دعا میں یاد رکھیں والسلام